اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرزند حرم امام شافی رحمت اللہ علیہ کے علمی سفر ڈاکٹر اختر حسین عزمی سازش نجران پہنچ کر محمد بن ادریس نے والی یمن کی طرف سے مکرر کیے گئے امور انجام دینا شروع کر دیئے زکاوت و فراست علم اور وسط نظر کے باعث اس کی آلی حمتی شرافت نسب اور انتظامی صلاحیت بہت تیزی سے اجاگر ہو کر سامنے آ گئی چنانچہ بہت جلد ایک آدل اور دانا شخص کی حیثیت سے اس کے شہرت کا ستارہ چمکنے لگا نجران کی امن پسند اور ادل پسند ریایہ کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کی مانند تھا لیکن وہ لوگ جن کی نظر میں قدر و منزلت کا میار اہدہ اور منصب اور عزت کا میار دولت ہوتی ہے ان کے لیے وہ پریشانی کا سبب بن رہا تھا کیونکہ انصاف کا ترازو سہی سہی قائم ہوتا ہے تو انہیں اس میں اپنا مفاد خطرے میں نظر آتا ہے لوگوں کی گردنوں پر مسلط یہ گروہ ہر طور کے حکام کو اپنے شیشے میں اتارنے کا فن جانتا ہے افسرانے بالا اور کازیوں کو تحف تحائف دے کر اپنے ناجائز کام کروانے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں بنو حارس اور موالی سکیف نجران کے علاقے کے دو ایسے قبیلے تھے جو دوسروں کی محنت کی کمائیوں پر اپنے تاج محل تعمیر کرنے اور سادہ دل مسلمانوں کی گردن پر مسلط رہنے کو ہی اپنا کاروبار بنائے ہوئے تھے علاقے کے ہر والی عامل اور کازی کی چاپلوسی اور خوشامد کرنا ان کا معمول تھا محمد بن عدری شافعی کے پاس بھی وہ اسی نیت سے پہنچے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے شافعی نے اپنے بے لوس اسلوب کار سے اس کی گنجائش ہی نہ چھوڑی کہ انہیں خوشامد اور چاپلوسی سے اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا جا سکے یہ دروازہ انہوں نے بلکل بند کر رکھا تھا یہ وہ دروازہ تھا جس میں داخل ہو کر چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے قریب پہنچتے تھے تاکہ انہیں عدل اور حق کے راستے سے ہٹا سکیں اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ لالچ اور خوشامد سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر عدل کا قائم رکھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے چاہے ان کی کوشش یہی ہو کہ عدل کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے لیکن عدل ایک ایسا موزور اور سرکش کھوڑا ہے کہ جس پر صرف ایسے علالعظم لوگ ہی تک سکتے ہیں جو نہ زمانے کے ملامت سے متاثر ہوتے ہوں اور نہ عذیتوں اور تکلیفوں کو اس راہ میں کوئی اہمیت دیتے ہوں اور شافعی انہی علالعظم لوگوں میں سے تھا بنو حارس اور موالی ثقیف عامل نجران کو رشوت دیا کرتے تھے اور وہاں کا والی ہمیشہ ان کا لحاظ کرتا رہتا تھا محمد بن عدریس کو بھی یہ نظرانہ پیش کیا گیا لیکن اس نے انکار کر دیا بنو حارس اور موالی ثقیف نے محمد بن عدریس شافعی کو ایسا آدمی پایا جس پہ لالج کا اثر تھا نہ ہی خوشامت کا جس کے مزاج میں دخل حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں تھی وہ عدل و انصاف کے معاملے میں نہ کسی رعایت پر امادہ ہوتا اور نہ کسی کے سفارش قبول کرتا بنو حارس اور بنو ثقیف نے اپنے ظلم کو تحافظ دینے کے لیے والی یمن تک رسائی حاصل کر لی والی یمن کی خوشامت اور اسے تحف تحائف کے نظرانوں کے ذریعے اس کے دربار میں اثر اور رسوخ حاصل کیا اور اس طرح جن امور میں عامل نجران سے انہیں کوئی سہولت حاصل نہ ہوتی وہ انہوں نے والی یمن سے حاصل کرنا شروع کر دیے وہ والی یمن سے اپنے حق میں ایسے احکامات حاصل کر لیتے جو نجران کے عوام کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہوتے اور کسی بھی کمزور آدمی کے مقدمے میں نائنصافی پر مبنی ہوتے اوپر سے احکام سادر کروا کر جب وہ نیچے عامل نجران محمد بن عدریس شافعی کے پاس عمل درامت کے لیے آتے تو وہ ایسے ظالمانہ فیصلوں اور احکام کے نفاظ میں رکاوٹ بنتا اس صورتحال میں بنو حارس اور موالی سکیف والی یمن کی خوش آمد کر کے اسے محمد بن عدریس کے خلاف بھڑکاتے کہ آپ کا ایک ماتحت آپ کے احکام پر عمل درامت نہیں کرتا والی یمن حد درجے صفاق اور ظالم تھا اور شافعی اس کا دست ظلم روکنے کی کوشش کرتا اور کم از کم وہ اپنے ہلکہ نجران کی لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کی جدوجہد میں لگا رہتا ایک طرف تو وہ جہاں تک بن پاتا اس والی کی دراز دستیوں میں آڑے آتا اور دوسری طرف جب موقع ہوتا تو وہ بے رو رعایت کلمہ حق سنا دیتا اور صاف اور کھری سنانے میں اسے کوئی تعمل نہ تھا اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ والی یمن اس سے دل میں بغض رکھنے لگا بھرے دربار میں تو وہ محمد بن عدریز کی سچائے کی کارٹ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا لیکن در پردہ وہ محمد بن عدریز کے خلاف ہیلا سازی سازشوں اور فریب کاریوں میں مشغول رہنے لگا محمد بن عدریز عامل نجران کی حیثیت سے اگرچہ والی یمن کا ماتحد تھا اور والی یمن جب چاہتا اسے معذول کر سکتا تھا لیکن وہ محمد بن عدریز کی نجران کے عوام میں نیک نامی اور اسر و رسوخ سے درتا تھا کہ کہیں نجران کے عوام اس صورت میں اس کی شکایت خلیفہ حارون الرشید سے نہ کر دے کیونکہ شافعی نے نجران میں اپنے حسن بیان قوت استدلال خوش خلقی اور انصاف پروری کے باعث نجران کے شرفہ کے دلوں میں گھر کر لیا تھا دوسرے یمن کا علاقہ اور اس کے لوگ اس کے لئے اجنبی نہ تھے کیونکہ اس کی والدہ یمن کے مشہور قبیلہ ازد کی خاتون تھی اور شافعی نے اپنے بچپن کے آٹھ دس سال یمن میں ہی اپنے ننیال میں گزارے تھے اس اعتبار سے بھی والی یمن ان کے ننیالی قبیلے سے بگاڑ کا متحمل نہ ہو سکتا تھا لیکن اپنی سازشی فطرت کے باعث وہ اس کے خلاف کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا محمد بن عدری شافعی کو نجران کے عامل کی حیثیت سے سرکاری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے چار سال ہو گئے اتنے لمبے عرصے سے وہ ماں جیسی شفیق ہستی کے قرب کی حرارت سے محروم تھا وہ اس بے قراری کو تو روزے اول سے ہی محسوس کر رہا تھا لیکن سرکاری فرائض کے بوجھ نے اسے اس قدر تھکا دیا کہ ماں کی یادیں بھی دھندلی ہونے لگی لیکن آخر کب تک پھر دل و جان کی گہرائیوں میں سمایا ہوا استراب آہستہ آہستہ اُبھرنے لگا اب نوجوان کسی طرح بھی ان یادوں سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ تھا بلاخر اس نے والی یمن کو خط لکھا مجھے اہلِ نجران کی خدمت انجام دیتے چار سال کا عرصہ گو ہو گیا ہے میں نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا اسے آپ سے بہتر کون جانتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے جو استطاعت بخشی گئی تھی اس کے مطابق میں نے کستن کبھی کتاہی سے کام نہیں لیا پھر بھی اگر بے سمجھی میں مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے میں آج بھی کسی قسم کی تھکن محسوس نہیں کر رہا ہوں لیکن والدہ محترمہ کے تصور فراق سے افسردہ اور ملول ہوں والدہ کا اداس چہرہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے میں جانتا ہوں کہ وہ میری سربلندی اور کامرانی کے لیے زندگی بھر اپنے دلی استراب کا اظہار نہیں کریں گی لیکن مجھے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک غمگسار ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں کس قدر کرب میں مبتلا ہو سکتی ہے اسی صورتحال کے پیش نظر مجھے چند دن کی رخصت درکار ہے اس عبوری وقت کے لیے آپ کسی دوسرے عامل کا انتظام کرنے اور اگر حکومت کو میری خدمات کی مزید ضرورت نہیں تو میں اس بارے میں اس رات نہیں کروں گا والسلام حضور عامل نجران کی طرف سے ابھی ابھی یہ چٹھی آئی ہے دربار نے والی یمن کو اس کے کمرے خاص میں ایک ملفوف پلندہ پکڑاتے ہوئے کہا والی یمن نے جلدی جلدی خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا جب وہ نصف خط پڑھ چکا تو خلاف عادت مسکرانے لگا پورا خط پڑھنے کے بعد اس نے خط کو لپیٹتے ہوئے ایک کہکہ لگایا ہاں زندگی میں آخری بار ماں سے مل لو وہ خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھا رہا تھا ہم تمہیں پکی رخصت پر ہی روانہ کریں گے چند لمحے وہ کمرے میں ٹہلتا رہا جیسے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو پھر اس نے دربان کو بلایا اور اسے حکم دیتے ہوئے کہا کاتب کو اسی وقت میرے پاس بھیجو چند لمحے گزرے تھے کہ کاتب کلم کاغذ سمیت آ گیا جی آقا کاتب نے والی یمن سے رہنمائی چاہی عامل نجران کے نام چٹھی لکھوانی ہے والی یمن کہ کہتے ہی کاتب کلم کاغذ سنبھال کر بیٹھ گیا لکھو محمد بن ادریس ہم تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہیں اس نے مکارانہ انداز سے بھووں کو سکیڑتے ہوئے لکھوانا شروع کیا تم نے گزشتہ چار سال بڑے اہم امور سر انجام دیئے ہیں اپنی والدہ کے سلسلے میں تم نے جن احساسات کا اظہار کیا ہے انہیں پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ماں آخر ماں ہے اس کی بے کراریوں کو دنیا کا کوئی انسان اپنے تصور میں نہیں لاسکتا مجھے شکوا ہے کہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں تحریر کی میں تمہیں اس وقت بھی نہ رکھتا تم پوری تمانیت کے ساتھ جا سکتے ہو میری نظر میں عامل نجران کے منصب کے لیے تم سے زیادہ مناسب شخص اور کوئی دوسرا نہیں ابوری طور پر ہم اس منصب کے لیے کسی فرد کا تقرر کر دیں گے لیکن میری زندگی تک یہ عہدہ تمہارے لیے خالی رہے گا اس کے علاوہ اگر تمہیں سفر کے لیے مزید رقم درکار ہو تو بلا تکلف مجھے لکھ دو اس کا بھی فوری انتظام ہو جائے گا والی یمن کے خط کا ایک ایک لفظ منافقت اور ایاری سے لبریز تھا وہ جابر اور صفاق انسان جو ایک لمحے کے لیے بھی شافعی کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا اس طرح مہربان ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا میں اس سے بڑھ کر فرزند قریش کا کوئی ہمدرد نہیں ہے والی یمن نے اپنے خط میں جس مالی تعاون کی پیش کش کی تھی فرزند قریش نے اس کو کسی التفات کے قابل نہ سمجھا اس کی غیرت والی یمن کے کسی احسان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی بلاخر فرزند قریش ہر شہ سے بے نیاز ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اب کی بار مکہ میں اس کا استقبال کرنے والے بے شمار تھے دنیا پرستوں کو اندازہ تھا کہ اس مرتبہ مکہ میں داخل ہونے والا مفلس نوجوان محس محمد بن عدریس نہیں عامل نجران ہے جس کے اشارے پر اقتدار کی قوتیں متحرک ہو سکتی ہیں وہ عراق سے واپسی پر جب اہل وطن کے درمیان پہنچا اور کوئی کلاہ منصب اس کے سر پر نہیں تھی اس وقت بھی وہ کسی کے سامنے شرم سار نہ تھا اور آج جب خلافت اباسیہ کے ایک آلہ افسر کی حیثیت سے وہ اہل مکہ سے ملا تو بھی اجزو انکسار کا پیکر تھا وہ ایک عام انسان کی مانند سر جھکائے ہوئے اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی مہربان ماں کی آغوش محبت میں سما جاتا فاطمہ بنت عبداللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے فرزند کو روکتے ہوئے سوال کیا محمد کیا آزمائش کے یہ چار سال تم نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزارے ہیں؟ اس عرصے میں کوئی ایسا لمحہ تو نہیں گزرا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے خبر ہو گئے ہو؟ سوال ایسا تھا کہ وہ فوری طور پر اس کا جواب نہ دے سکا چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا مادرِ گرامی تمہارا یہ بیٹا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کستن تارکِ سنت کہلائے البتہ سہون مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے محمد غور سے اپنے لباس کی طرف دیکھو فاطمہ بنت عبداللہ کا لہجہ اس قدر پر جلال تھا کہ وہ لرس کر رہ گیا تم نے چار سال میں بے شمار فیصلے کیے ہوں گے کہیں تمہارے دامن پر بندگانِ خدا کے خون کے کوئی چھینٹے تو نہیں ام محترمہ خدا نے تیرے بیٹے کی قبا کو اس طاق سے محفوظ رکھا ہے والدہ محترمہ کے بے انتہا عدب کے باعث اس کی آواز میں اب بھی ہلکی سی لرزش باقی تھی آپ یقین کریں میرا دامن بلکل صاف ہے فاطمہ بنت عبداللہ کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک کسی چٹان کی مانن سخت نظر آ رہا تھا اب آہستہ آہستہ مامتہ کی مہکتے گلزار میں تبدیل ہونے لگا پھر اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے محمد میرے قریب آ جاؤ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس آغوش میں سما گیا جو اپنی محبت اور ایمان کے باعث زمین و آسمان سے بھی کشادہ تھی ادریس بیٹے میں نے اسی دن کے لیے خدا سے تیری جوانی کی دعائیں مانگی تھی یہ کہتے کہتے فاطمہ بنت عبداللہ رونے لگی وہ کبھی اس کے ماتھے کی بنائیں لیتی اور کبھی اس کے سر اور کندھوں پر اپنے کھردرے ہاتھوں کو پھیڑتی جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ اسی کا بیٹا ہے اور وہ حیرت زدہ تھا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنی چونتیس سالہ زندگی میں آج پہلی بار کھل کر روتے دیکھا تھا پھر اس نے ماں کی رکت آمے صدا سنی فاطمہ بنت عبداللہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کے ہونٹ لرز رہے تھے اے خدا علم یزل اے عزیز و جلیل ذات میں محمد بن عدریس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا یہ سکون کی ایک ایسی گھڑی تھی جس کا احساس فرزندے قریش کو آج پہلی بار ہوا تھا گھر پہنچ کر اس نے ماں کو کچھ نکتی پیش کرتے ہوئے کہا چار سال میں بمشکل اتنا ہی سرمایہ جمع کر سکا ہوں کہ آپ اپنی چار دیواری کو رہن کی زنجیروں سے آزاد کروا سکیں اس نے اداس لہجے میں کہا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرے آبائی مکان کی دیواریں غیروں کے احسانات سے جھکی جا رہی ہیں تو شاید میرے دامن میں ایک درہم بھی نہ ہوتا بس بیٹے یہ کافی ہیں سرائے میں رہنے والوں کو مستقل قیام کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور ان دونوں کے چہروں پر تمانیت کا رنگ اور زیادہ نمائی ہو گیا حقیقت تو یہ ہے کہ محمد بن عدریز شافی کی بے نیازی کو کلندری تک پہنچانے اور شافی کو امام شافی بنانے میں فاطمہ بنت عبداللہ کا بڑا ہاتھ تھا اگر اس کی ماں بچپن ہی سے دولت کی ترغیبیں دیتی تو امام شافی رحمہ اللہ کی آزاد فطرت اس لالج کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہتی یہ فرزندے قریش کی خوشکسمتی تھی کہ اسے غیور کنات پسند اور علم دوست ماں کی آغوش میسر آئی دور جہلیت میں قریش کے دو خاندانوں بنو حاشم اور بنو امیہ میں بہمی رکابت جاری رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے ایمانی رشتوں کی بنیاد پر ایک نئی برادری وجود میں آئی اور مسلمانوں کے دلوں میں خاندانی تاثبات کمزور پڑ گئے لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام سے رشتہ کمزور ہوا تو انہی خاندانی تاثبات اور رکابتوں نے پھر سر اٹھانا شروع کیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بنو امیہ کا خاندان حکمران بن گیا بنو امیہ کے مظالم اور خلافت راشتان کا اپنی خاندانی بادشاہت میں تبدیل کر دینا اسلام سے ایک بہت بڑا انحراف تھا اس حوالے سے مسلمانوں میں بڑی بیچینی پائی جاتی تھی مسلمانوں میں خلافت راشتہ کی بحالی کے جو جذبات پائی جاتے تھے اس کے لیے وہ خاندان بنو حاشم کی طرف ہی دیکھتے تھے چنانچہ بنو حاشم بنو امیہ کے خلاف اندر ہی اندر ایک لمبے عرصے تک تحریک منظم کرتے رہے اس تحریک میں بنو حاشم کے دو خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل مشترکہ طور پہ پیش پیش تھے بلاخر ایک سو بتیس ہجری میں اس تحریک کے نتیجے میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ابو الاباس السفاح حکمران ہوا جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا ایک طرف تو یہ نئے تاجدار بنو امیہ کے استیسال میں مصروف تھے اور ان کی قبروں میں ان کی ہڈیاں تک اکھار رہے تھے اور دوسری طرف اپنے ہی خاندان میں خلافت کو محدود کرنے کے اکدام کر رہے تھے جس کی وجہ سے الوی خاندان بنو اباس سے جو توقع کی تھی وہ پوری نہ ہوئی اس طرح الوی بنو اباس سے ناراض ہو گئے سفاح نے تو الوی خاندان کے خلاف کوئی اکدام نہیں کیا لیکن اس کے بعد خلیفہ منصور نے احتیاط اور سوے زن کے بنا پر الوی اور فاطمی سعداد کی بیغ کنی شروع کر دی آخر تنگ آ کر سعداد میں سے ایک مرد سالح نفس زکیہ نے ایک سو پینتیس ہجری میں مدینہ میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اکثر لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن وہ اور ان کا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گئے خلیفہ منصور اباسی کے بعد مہدی اور حادی حکمران بنے اور پھر ایک سو ستر ہجری میں اباسی خلیفہ حارون الرشید کا دور شروع ہوا اس دور میں بھی اباسی اور الوی خاندانوں کی کشمکش زیر زمین جاری تھی محمد بن عدریس رحمت اللہ علیہ شافعی بنو حاشم ہی کے ایک فرق تھے اپنے علم اور فضل کے باعث علوی تحریک کو حق پر سمجھتے تھے لیکن وہ خفیہ سرگرمیوں میں براہ راست کبھی شریک نہ ہوئے والی یمن کو اصل بغض محمد بن عدریس کی حق گوئی اور انصاف پسندی اور بے لاغ اور بے لاؤس انتظام اقتامات کے سبب تھا کیونکہ وہ اس کے ظلم کو اعلانیہ روکنے کی کوشش کرتا تھا وہ شافعی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اسے خلیفہ حارون کی نظروں میں گرا کر اسے انتہائی سزا دلوانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ مناسب حالات کا انتظار کر رہا تھا اس کے خیال میں قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کیا کہ امام شافعی نجران سے بہت دور تھے اور ان کی غیر حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا شکار دام کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن ابھی زیر دام نہیں آیا تھا والی یمن کے استراب میں حرم لحظ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی اس کے دن بے قرار اور راتیں بے خواب تھی آخر وہ سنگین سعاد بھی آ گئی جب والی یمن کے چہرے پہ دل کی ساری کسافتیں اور منافقانہ جذبیں نمائع ہو گئے شافعی کے بارے میں یہ شہرہ عام تھا کہ وہ اولاد علی رضی اللہ عنہ سے والیہانہ محبت رکھتے ہیں اور اپنی حق پسند اور آزاد طبیعت کے باعث انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا تھا ان کا یہ شیر تو ان کے دلی جذبات اور حب اہل بیعت کا آئیندار تھا کہ اگر اہل بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رافضیت ہے تو فرشتوں کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں اہل بیعت کی محبت ہر مسلمان کے لیے ایمان کا تقاضی ہے اور یہی مسلک امام شافع رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا لیکن والی یمن نے اس مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیا حارون الرشید کو جس فرد کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا کہ وہ ان کے خلاف خفیہ علوی تحریک سے وابستہ ہے وہ اس کا سر اس کے شانوں پر برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے والی یمن کی نگاہیں اس نکتے پر مرکوز ہو گئیں کہ امام شافع رحمت اللہ علیہ کی اہل بیعت سے عقیدت کے مذہبی جذبات کو سیاسی رنگ دے کر حارون الرشید کی نگاہ میں اسے خطرناک بنا کر پیش کیا جائے والی یمن کافی عرصے سے اس منصوبے کے ایک ایک پہلو پر غور کرتا رہا وہ رات رات بھر جاک کر اپنے منصوبے کے مختلف خاکوں میں اپنی ایاریوں سے رنگ بھرتا رہا حیرت انگیز بات تھی کہ اس نے اپنے منصوبے میں کسی وفادار مشیر کو بھی شریک نہیں کیا تھا اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سائے سے بھی دور رہتا تھا اور رات کے سناٹے میں ایک بند کمرے میں کاغذات پر اپنی سازشوں کو منتقل کرتا رہتا تھا اور جب ان میں کوئی کمی پاتا تو سازش کا سارا دفتر نظریاتش کر دیتا بلاخر منصوبے کی تمام جزئیات کے بارے میں جب وہ یک سو ہو گیا تو اس نے آدھی شب کی تاریکی میں اپنے خاص دربان کو اپنے خلوت قدے میں طلب کیا اور کہا تم اسی وقت کاتب یعنی سیکریٹری کے گھر پہنچو اگر وہ سو رہا ہو تو اسے نیند کی وادیوں میں سے کھینچ کر میرے رو برو حاضر کرو مسلح دربان نرستہ ہوا والی یمن کے خلوت قدے سے باہر آیا اور فوراں ہی ایک برک رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سرکاری کاتب کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد کاتب اپنے حاکم کے سامنے اس طرح دست بستہ کھڑا تھا کہ جسم کے ساتھ اس کی روح بھی لرز رہی تھی والی یمن کے دفتر کے سربراہ کی حیثیت سے اکتویل ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ والی یمن نے اسے رات کے اندھیرے میں ہنگامی طور پر طلب کیا تھا سرکاری کاتب صورت کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا مگر اسے حاکم کے حضور لبکشائی کے جرت نہ تھی سنو اور پورے ہوش و حواظ کے ساتھ سنو والی یمن کی حیبتناک آواز کمرے میں گونجی میں امیر المؤمنین کے نام ایک اہم سرکاری خط ارسال کرنا چاہتا ہوں اس خط کے ایک ایک حرف کی قیمت تمہاری زندگی سے بھی زیادہ ہے یہ کہہ کر والی یمن نے سرکاری کاتب کے کامتے ہوئے جسم پر نظر ڈالی خوف اور دہشت کی فضاء اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی کاتب چند لمحوں تک کسی نہ کسی طرح برداشت کرتا رہا لیکن پھر اس کے پاؤں جواب دے گئے اور وہ لڑ کھڑا کر پختہ فرش پر گر پڑا خلوت قدے میں والی یمن کا مغرور کہہ کہا گونج اٹھا میں اپنے غلاموں سے اسی وفاداری کی توقع رکھتا ہوں اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو والی یمن کی صفاق آواز ابری تم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہو کہ میں نمک خواروں پر کس قدر مہربان رہتا ہوں میرے کہر کا مظاہرہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حکومت کے کسی راز کو فاش کر دیتے ہیں کاتب نے والی یمن کے الفاظ سنے اور پھر اپنی شکستہ اور منتشر قوت ارادی کو سمیٹ کر اٹھنے لگا تم شاید میرے حضور کھڑے نہ رہ سکو مجبوراً یہ بے عدبی اور گستاخی بھی گوارہ ہے تم سامنے والی نشست پر بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتیں سنو کہ میں نے رات کے پچھلے پہر تمہیں کیوں بلائیا کاتب کامتا ہوا اس کرسی پر بیٹھ گیا جو خلوت قدے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی وہ خط جو ابھی کچھ دیر بعد تحریر کروگے ایک سربستہ راز ہے کاغذ پر منتقل ہونے کے باوجود تمہارے سینے میں اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک تم زیر زمین نہیں چلے جاؤگے یہ کہتے ہوئے والی یمن کے چہرے کی صفاقی اور خشونت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا آمریت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نے اسپاک میں گردن ہلائی اور پھر اپنی وفاداری اور غلامی کے اظہار کے لیے گردن چھکا دی اگر یہ راز تمہارے ہونٹوں کی قید سے آزاد ہوا تو اس بددیانتی کی سزا بھی بڑی عجیب ہوگی میں براہ راز تمہیں قتل نہیں کروں گا تم پر موت اس طرح مسلط ہو جائے گی کہ زندہ رہتے ہوئے بھی تمہیں ہر روز اپنے عالم نزا کا احساس ہوگا پہلے تمہاری بیوی کی سانس بند کی جائیں گی پھر تمہارے بچوں کو خون میں نہلایا جائے گا کسی بھی حکمران کی گفتگو میں مداخلت کرنا ایک سنگین جرم اور گستاخی تصور کیا جاتا ہے لیکن سرکاری کاتب اپنے جذبات پر کابو نہ پاسکا اور بے اختیار بول اٹھا میرا ماضی گواہ ہے کہ میں سرکار کے نمک خواروں میں سے ہوں مستقبل میں بھی میرے گلے میں آپ ہی کا توقع غلامی نظر آئے گا اگر بے اعتبار ٹھہرا تو آپ کے حلقہ اثر سے نکل کر کہاں جاؤں گا کاتب کی زبان سے ایک ایک لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہا تھا والی یمن کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہت کھیلنے لگی مگر ایسے جیسے کوئی مورتی ہنس رہی ہو پھر اس نے وہ خط لکھنے کا حکم دیا خاندان بن عباس کے عظیم خلیفہ حارون الرشید کے نام ایک خادم کا مکتوب جسے ولایت یمن کے اعزاز سے شرف بایاب کیا گیا ہے امیر المؤمنین پر خدا کی بے شمار رحمت نازل ہوں اور ابن مہدی کے دشمنوں پر ہلاکت اور کہر کا آسمان ٹوٹے خدا خلیفہ وقت کے مورسِ آلہ ابو جعفر منصور کی قبر کو روشن کرے کہ ان کی بے پناہ قوت اور ذہانت نے علویوں کے ہر دعوے کو باطل ثابت کیا حضور کے جاسوسوں اور مخبروں نے مجھے جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان کے مطابق اس زمین پر علویوں کے لیے اب کوئی پناہ گاہ موجود نہیں مگر اس نمک خوار کو باوسوک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی یہ تحریک مکمل طور پر دفن نہیں ہوئی خلافتِ عباسیہ کے یہ بدخواہ زیر زمین رہ کر فتنوں کی آبیاری کر رہے ہیں امیر المؤمنین کو اپنے اس وفادار خادم کی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں علوی تحریک کے نو سربراورتہ آدمی موجود ہیں جنہیں شافعی مطلبی کا ایک چھوکرا مسلسل گمراہ کر رہا ہے اور اب صورتِ حال یہ ہے کہ خلافتِ عباسیہ کے خلاف یہ نفرت بند کمروں سے نکل کر شہراہوں تک پہنچنے والی ہے اتنا کہہ کر والی یمن خاموش ہو گیا اس کا ایار ذہن اپنے منصوبے کے دھندلے خاکوں میں مزید رنگ بھرنے کے متعلق سوچ رہا تھا محرر کا کلم بھی رک گیا اور خلوت قدے میں گہرا سنناٹا پوچھا گیا کچھ دیر بعد والی یمن کے ہونٹوں کو پھر جنبش ہوئی اور محرر کا کلم روانی کے ساتھ چلنے لگا مجھے اندیشہ ہی نہیں یقین ہے کہ یہ لوگ ایک دن ضرور آمادہ پیکار ہوں گے اب یہ تمام افراد بڑی رازداری کے ساتھ متحد ہو رہے ہیں اور اس لمحے خاص کا انتظار کر رہے ہیں جب خلافت اباسیہ کی بنیادوں پر لگائی جانے والی ضرب کارگر ثابت ہو سکے یہ سب ذہین و ایار لوگ ہیں یہ کہہ کر والی یمن خاموش ہو گیا وہ ٹہلتا ہوا کاتب کے سر پہ کھڑا ہو کر تحریر کو پڑھنے لگا اور کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بولنے لگا اب میں اس مطلبی حاشمی نوجوان کی فتنہ پردازیوں کا تفصیلی ذکر کرتا ہوں جو اس تحریق کے بغاوت میں پسے پردہ رہ کر اس تحریق کے جسم میں دماغ کا کام کر رہا ہے اس کا نام محمد بن ادریس ہے اور عام طور پر شافعی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایک بار جب میں کسی سرکاری کام سے مکہ گیا تو کچھ معززین شہر نے اس نوجوان کی مجھ سے سفارش کی اس وقت یہ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا تھا میرا خیال تھا کہ عامل نجران کا عہدہ اسے احسان شناس بنا دے گا مال و دولت اور اقتدار کی لذتوں میں پڑھ کر وہ بغاوت اور کشمکش کے خارزار سے کترانے لگے گا اس سوچ کے تحت میں نے عامل نجران کا عہدہ دے کر اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کرنا چاہا لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے یہ قریش زادہ مالی آسودگی پاتے ہی کچھ اور سرکش ہو گیا اب اس کی کجروی کا یہ عالم ہے کہ انتظامی امور کے سلسلے میں نہ تو میرا حکم مانتا ہے اور نہ ہی میری پابندیوں کو خاطر ملاتا ہے الٹا عوام الناس کا ہمدرد بن کر انہیں میرے خلاف اکساتا رہتا ہے امیر المومنین نے مجھ ناتوان کو جو طاقت بخشی ہے میں اسی طاقت کے ذریعے شافعی کو صفحہستی سے مٹا سکتا تھا مگر میں اپنے ارادے سے صرف اس لئے باز رہا کہ اس قریش زادے کے قتل کے بعد باغیانہ تحریک کے کئی گوشے بے نکاب ہونے سے رہ جاتے میں نے شافعی کی گستاخیاں صرف خلافت اباسیہ کی خاطر برداشت کی ہیں تاکہ یہ خوفناک ذہن رکھنے والا مجرم مکمل طور پر روشنی پہ آ جائے اتنا کہہ کر والی یمن ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور کاتب کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکائے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا اسے اتنی تو خبر تھی کہ یہ سب کچھ آمل نجران کے خلاف لکھا جا رہا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شافعی کون ہے اور واقعتاً وہ مجرم ہے یا اسے جبرن کھینج کر سیاست کے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس لمحاتی وقفے میں والی یمن کی پیشانی پر فکر اور تشویش کی کئی علامتیں اُبھر کر دوب چکی تھی اس کا غبار آلود ذہن شافعی رحمت اللہ علیہ کے لباس تقدس کو مزید داغدار کرنے کے لیے کذب اور افترا کے نئے جال بن رہا تھا آخر کچھ دیر بعد والی یمن کی آواز گنجی امیر المؤمنین آپ اس قریش زادے محمد بن عدریس سے واقف نہیں وہ ایسا فسیح البیان ہے کہ اگر آلام و مسائب کی تعریف کرنے پر آ جائے تو اہل دنیا کیف و نشات کو ترک کر کے رنج و علم کو گلے لگا لیں وہ ایسا بلیغ النسان ہے کہ عرب کے برگزیدہ عدیب و شاعر بھی اس کے سامنے عجمی نظر آتے ہیں وہ ایسا منطقی ہے کہ اگر کسی مجمع کے سامنے دن کو رات کہنے لگے تو حجوم انسانی اپنی گردنیں جھکا لے اور کسی شخص میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس کی بات چھٹلانے کے لیے لب ہلا سکے اس کی تقریروں نے بے شمار انسانوں کو مسحور کر دیا ہے غرض یہ کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنی مٹھی میں لینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے حضور والا اس نکتے پر توجہ فرمائیں کہ شافعی کی زبان میں وہ جراحت ہے جو ایک سپاہی کی تلوار کو بھی میسر نہیں وہ تنہا ایک فوج کا کردار انجام دے رہا ہے اور اپنے الفاظ سے آپ کی خلافت کے عقیدت مندوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے اگر محمد بن ادریس کو نہ رکا گیا تو اس گناہگار کے خیال کے مطابق خوفناک نتائج پر آمد ہو سکتے ہیں خدارہ امیر المؤمنین کے جلال کو حاسدین کی حاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے اور کسر اباسیہ کے بلند مناروں پر کبھی اندیشہ زوال سایہ فگر نہ ہو جب خط مکمل ہو گیا تو والی یمن نے چند لمحے کاتب کی طرف دیکھا اور پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا اب والی یمن کے نافرمان کو خونی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا جابر حاکم اپنے خفیہ پیغام کو کاغذ پر منتقل کرانے کے بعد سرکاری کاتب سے مخاطب ہوا کیا کوئی بچا سکتا ہے اگرچہ والی یمن اپنے منصوبے کی کامیابی پر سو فیصد یقین رکھتا تھا لیکن پھر بھی کسی نامعلوم اندیشے کے زیرے اثر وہ ایک معمولی ملازم سے سوال کر رہا تھا ہرگز نہیں کاتب دہشت زدہ لہجے میں بولا اگر اس زمین پر آپ کسی کو امان نہیں دیتے تو پھر ساری دنیا میں اس کیلئے کوئی پناگاہ موجود نہیں کاتب والی یمن کے روبرو بلکل بے دستو پا تھا وہ حاکم کی رائے سے اختلاف کر کے اپنے قتل نامے پر دستخط نہیں کر سکتا تھا کسر اباسی کے درو دیوار نے دیکھا کہ حکومت کا ایک آرندہ اپنے امیر کو کچھ کاغذات منتقل کر رہا ہے یہ بڑی سنگین گھڑی تھی حارون الرشید والی یمن کی بھیجی ہوئی خفیہ دستاویز کا خود متعلیہ کر رہا تھا اپنے آباؤ اجداد کی شان میں تعریفی کلمات پڑھ کر اس کے چہرے پہ احساس غرور کی ایک روشن علامت اُبھری اور سر خوشی کا ایک تیز رنگ بکھر گیا مگر یہ حالت سکون بہت عارضی تھی یکا یک وہ اپنی نشست پر پہلو بدلنے لگا پھر چہرے پر شدید استراب کی چھلک نمائیہ ہونے لگی آخری سطر پڑھتے پڑھتے اباسی خلیفہ کا استراب غزب میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ حارون الرشید نے والی یمن کے ارسال کردہ مسودے کو فرش پر پھینک دیا کیا اکل کے ان دشمنوں کو اپنے پیش رواؤں کا ہر شریاد نہیں حالت غزب میں خلیفہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ قاسد کو محل کے دروبام لرستے ہوئے محسوس ہوئے اس سے پہلے بھی خلیفہ حارون الرشید تک والی یمن نے در پردہ خبر پہنچا دی تھی کہ اہل مکہ نے یمن سے ایک علوی زادے کو بلایا ہے پھر دوسری اطلاع یہ فرہم کی گئی کہ وہ علوی زادہ مکہ معظمہ پہنچ گیا ہے اس کے آتے ہی قریش کی ایک جماعت اپنے سیاسی ازائم لے کر شخص مذکورہ کے گر جمع ہونے لگی ہے اور اب والی یمن کے براہ راست مکتوب نے اباسی خلیفہ کے مزاج کو برہم کر دیا اور وہ انتہائی کہر کے عالم میں اپنے وزیر یحیٰ بن خالد برمکی سے مخاطب ہوا آمل مکہ کو لکھو کہ اس حکم کی فوراً تعمیل کی جائے وہ تین سو قریش جو سلطنت اباسیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں اس حالت میں بغداد بھیجا جائے کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندے ہوئے ہوں